سلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ آئیم کمیسٹری انسٹرکٹر محمد امیر فرام پاکستان فرس فری آف کاؤس لرننگ پلیٹفارم وی ٹویشن سے اور ڈیئر سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہے وہ خیریت سے ہوں گے اور وی ٹویشن کے پلیٹفارم سے اپنے ایکسپیرینس اینڈ ایکسپیٹ ٹویٹر سے کمیسٹری کی ایڈکیشن کو آپ نے جو ہے وہ آنے والے ایکزیم 2023 کے لیے جو ہے وہ پریپریشن کانٹینیو کی ہوگی اور آپ جو ہے وہ ویڈیو لیکچرز کو کنسپچلی سٹیڈی کر کے اپنے ایکزیم کے اندر جو ہے وہ بیس پریپریشن کے لیے جو ہے وہ سٹیڈی کر رہے ہوں گے اس لیے دیئے سٹوڈنٹ آج کا جو ویڈیو لیکچر ہے وہ آپ کی جو بک کیمسٹری کی ایچ ایس سی سن بورڈ فرسٹ ایر کی جو بک ہے اس بک کے اندر سے جو ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو کہ ہمارے پاس مولیکلر اوربیٹل تھیوری ہوتی ہے ویڈیو مولیکلر اوربیٹل تھیوری تو دیئے سٹوڈنٹ اس پر کمپلیٹ دسکشن ہوگی اور اس کی ایگزمپل کو بھی سٹیڈی کریں گے اور اس کی اپلیکیشن کو بھی سٹیڈی کریں گے بیکاوز کیونکہ دیئے سٹوڈنٹ اس سے جو ہم نے پریویس ویڈیو لیکسلز جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے اور اس میں ہم نے جو ہے وہ کانسپچلی وی بی ٹی ویلس بانڈ تھیوری اینڈ ویسپر تھیوری دیئیس ویلنس شیل ایکٹرون پیر ریپلشن تھیوری کو بھی سٹیڈی کیا تھا بٹ جو سب سے موڈرن تھیوری ہے دیئیس مولیکلو اربیٹل تھیوری ایکزم کے اندر کوسٹن جو ہے وہ ٹین ٹو فیفٹین مارکس کے لازمی سے آتے ہیں چاہے وہ ایم سی کیوز ہوں یا شورڈ کوسٹن یا لونگ کوسٹن کے اندر ہوں اور آپ اگر کسی بھی جگہ کسی پلیٹ فارم کے اوپر بھی ہیں تو آپ سے مولیکلو اربیٹل تھیوری کی اپنی کیشن کے بارے میں ایکزیمینر وائیوہ کے اندر بھی کوسٹن جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹ آج کا جو لیکچر ہے وہ اسی پر ہے اور اس کے اندر ڈیر سٹوڈنٹ ہمارے پاس چیکٹر نمبر ثری جو ہے وہ ٹو ڈیر لیکچر ایم و ٹی ایم و مولیکلو اوربیٹل تھیوری تو اگر دیر سٹوڈنٹ آپ کو ایم و ٹی کے بارے میں جو ہے وہ قویسن آئے تو آپ نے جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہونا ایم و ٹی مین مولیکلو اوربیٹل تھیوری اور نیم سے ہی جیسا کہ اس تھیوری کے بارے میں ظاہر ہے کہ نیم سے ہی ہم جو ہے وہ ڈیترمنٹ کر سکنے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کیوری کے اندر ہم مولیکلز کو سٹیڈی کریں گے اور مولیکلز کس طرح اور بیٹل کی آور لیپنگ سے بنتے ہیں اور یہاں پر آپ ان کو جو ہے وہ ان کی آور بیٹال آور لیپنگ کو سٹیڈی کریں گے ساتھ ساتھ اس کے اندر آپ فورمیشن آف ایج ٹو ایڈروجن ایج ٹو مولیکل کس طرح جو ہے وہ آپ کے پاس فورمیشن ہوتا ہے اب بائی مولیکلر آبیٹال تھیوری بیکاوز کیونکہ ڈروبیکس آف ویسپر تھیوری بیٹی کو ایم اوٹی نے کور کیا اور بانڈ آرڈر جو کہ آپ کے لیے ویری نیو جو ہے وہ ایپلیکیشن ہے جو کہ بانڈ آرڈر بھی ڈیٹرمن ہم کر سکتے ہیں مولیکلر آبیٹال تھیوری کو یوز کرتے ہوئے تو ڈیرے سٹوڈنٹ سب سے بیلے آپ کو مولیکلر آبیٹال تھیوری ایم اوٹی کا جو انٹرودکشن اس میں آپ رائٹ کریں گے کہ مولیکل ہون اینڈ ہکل یہ سائنٹیسٹ ہیں جنہوں نے نائنٹین ٹوٹی سیون ان نائنٹین ٹوٹی سیون ڈیویلپ اینڈ آلٹرنیر تھیوری ایز مولیکلر آبیٹال تھیوری تاکہ کیا کیا جا سکے اس سے جو پہلے والی بیفور جو تھیوری ہمارے پاس آئی تھی اس کی جو ڈروبیکس ہیں ان کو کم کیا جائے اور ہمارے پاس جو ہے وہ نیو موڈرن ایرہ کے اندر جو ابھی پریزنٹ کے اندر موڈرن کیمیسٹری موڈرن کیمیسٹری کے اندر جو موڈرن تھیوری ہے اور اس سے فردر ابھی تک 2023 دہ کوئی بھی فردر ایڈواز تھیوری نہیں آئی جو کہ مولیکلر کو ایکسپلین کر سکے in a best way so dear student main postulates of molecule orbital تھیوری کہ what are the main postulates mean main points کہ molecular orbital تھیوری ہمیں کون سے main points دیتی ہے کہ جن کو جو ہے وہ ہم سمجھ کے اپنے مولیکل کی جو structure ہے اور جو overlapping ہوتی ہے اور بہت سی جو properties ہوتی ہوں میں بہتر سنگل بانڈ اور ڈبل بانڈ اور ٹرپل بانڈ اس پریزنٹ ان اینی مولیکلز کین بی ڈیٹرمنٹ بھائی دی ایموٹی تو دی فرس پاسیولیٹ main point is dead اٹومک اور بیٹرز آف سیمیلر انرڈیز لینیرلی کمبائن ٹوگیدر ٹو پروڈیوز مولیکل اور بیٹرز کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اٹومک اور بیٹرز سیمیلر الیرسیز کے یاد رکھیے گا اٹومک اور بیٹرز کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک اٹوم کے اور بیٹرز بھی اور جو دوسرا overlapping اٹوم ہوتا ہے دوسرا اٹوم بھی جو کہ کوولینٹلی بانڈڈ ہونا چاہ رہے فرسٹ اٹوم کے ساتھ تو یہاں پر ڈی ایسٹرن آپ نے یہ پوائنٹ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ساری تھیوریز جو ہم پڑھنا ہے چیپٹر نمبر 3 کے تھیوریز آف کوولینٹ بانڈڈ تو بانڈ کا ہمیشہ کوولینٹلی ہونا ضروری ہے اگر آپ کی یہ جو فرسٹ کرڈیشنیں یہ سیڈیسفائی نہیں ہیں بانڈ is not a کوولینٹ بانڈ you cannot apply these تھیوریز on these chemical بانڈڈ تو آپ جو ہے وہ یہ والی تھیوریز کو apply نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کی بانڈ کی ٹائپ اور نیچر آف بانڈ کوولینٹ نہ ہو مین ایکوال شیئرن آف الیکٹرون is already present between the two بانڈ ایٹم تو سیمیلرلی ایٹومی اربیٹل آف سیمیلر انرڈیز مین آپ کے پاس جب بھی اربیٹل کی آور لیپنگ ہوگی تو اگر فرسٹ اربیٹل میرا یہ والا ہینڈ ہے اور سیکنڈ آربیٹل دوسرا ہینڈ تو میرے پاس ان دو کی انرڈی سیم ہونی چاہیے اور ان دو کی انرڈی سیم کی وجہ سے یاد رکھیں کہ ان کی ڈیریکشن میں آور لیپنگ ہوتی کیونکہ کوولینٹ بانڈ ہمیشہ ڈیریکشنل ہوتا ہے اور ڈیریکشن میں ہی اپس میں آور لیپنگ ہوتی ہے اگر کسی ایک آربیٹل کی ڈیریکشن جو ہے وہ ڈیفرنڈ ہو دوسرے اٹامک آربیٹل سے لیٹس پوز میں نے یہ والا ہینڈ اب کر دیا اب اس کی ڈیریکشن دوسرے آربیٹل کے سامنے نہیں آرہی تو یہ کبھی بھی اپس میں آور لیپنگ نہیں کر سکتے اسی طرح اگر میں اپنے آربیٹل کو دوسرے آربیٹل اس طرح رکھوں اب میرے آربیٹل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سامنے آنے ضرور ہی جب جو ہے وہ آور لیپنگ ہوگی سو دیو سٹوڈن آپ کس اٹامک آربیٹل آف سیمیلر انرڈیز میرے انرڈیز سیم ہونی چاہیئے لینیر کمائن ٹوگیدھ آربیٹل اور وہ ہمیشہ لینیر کمائن کریں گے میرے سیگم بون سپیس نیمبر ٹو پوائن آربیٹل کمبینیشن آف او اٹامک آربیٹل کس اگر آپ کے پاس دو آربیٹل کمبین ہو رہے ہیں کمبینیشن ہو آف ٹو اٹامک آربیٹل اگر آپ کے پاس جتنے نمبر آف اٹامک آربیٹل آور لیپ کریں گے ہمیشہ اتنے ہی نمبر آف جو ہی وہ مالی آربیٹل آربیٹل ہوں گے اگر آپ کے پاس ٹو آر آربیٹل آور لیپ کریں گے تو دیر سٹوڈن ہمیشہ آپ پاس تو مالی آربیٹل آربیٹل ہوں گے mean دی نمبر آف مالی آربیٹل 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 آور لیپ آر آور لیپ تو یہ ہمارے پاس سیکنڈ پوائنٹ ہے جو کہ یہاں اس پوائنٹ کو کلیر کرتا ہے که جتنے جو ہے کمبینیشن آف 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 آر آربیٹل give two molecular orbital دو ملیں گے تو دو molecular orbital بنیں گے and dear student جو resultant جو resultant molecular orbital ہوں گے جو as a combining effect کے result میں produce ہوں گے ان میں یاد رکھئے گا کہ one molecular orbital has lower energy and the second molecular orbital has high energy dear student جو بھی molecular orbital بنیں گے total number ان میں سے half molecular orbital کی energy ہمیشہ low ہو جائے گی ان سے بھی جو atomic orbital جو ہیں وہ overlap کرے گے for example یہاں اس energy پر atomic orbitals overlap کر رہے تھے اب جو molecular orbital بنیں ہیں half کی energy lower ہوگی and half کی energy جو ہے وہ higher ہوگی than the atomic orbitals dear student them has lower energy and other has high energy than any of the atomic orbitals from which they form جس سے وہ بنیں ہیں dear student امید کرتا ہوں second point آپ کو جو ہے وہ understand ہو ہوگا now dear student point number three is dead the molecular orbital with lower energy is called as bonding molecular orbital so dear student اب جو resultant میں molecular orbital بنیں ان میں جس کی energy lower ہوگی اس کو کیا نیم دیا جائے گا تو dear student اس کو جو نیم دیا جائے گا that is bonding molecular orbital اس کا جو نیم ہے وہ bonding molecular orbital رکھا جائے گا and similarly اس کو جو shortcut abbreviation ہے وہ بی ایم او سے represent کرے گا mean bending molecular orbital تو molecular orbital with lower energy and the orbital with high energy is called as anti warning molecular orbital anti کہتے ہیں opposite کو جانا اگر molecular orbital یہ والا حص کی energy lower ہے anti اس کے opposite جائے گا جتنی یاد رکھیں کہ جو first molecular orbital فارم ہوگا جتنی اس کی energy lower ہوگی اتنی ہی anti bonding molecular orbital کی energy high ہوگی the lower the energy of the bonding molecular orbital more will be the lower energy the high energy of the anti bonding molecular orbital یعنی جتنی بھی آپ کے پاس جو ہے وہ bonding molecular orbital کی energy low ہوگی تو دوسرے anti bonding کی اتنی higher جائے گی with high energy is called anti bonding molecular orbital and anti bonding molecular orbital is called as ABMO that is the short abbreviation dear student now اب جو ہے وہ ہمار پاس next point کہ آتا ہے the movement of electrons in molecular orbital is influenced by both nuclei of combining atom mean جو آپ کے پاس resulted molecular orbital جو کے فارم ہوئے ہی وہ جو result کے اندر بنے ہی ان کے اندر جب بھی آپ electrons کی filling up کریں گے تو ان کے اندر total number of electrons اتنے ہی present ہوں گے جتنا کہ وہ سیڈ سے دونوں سیڈ سے atomic orbitals آئے ہیں آئے ہیں اور ان کے جتنے electrons جو ہیں ان میں present ہیں تو total جتنے electrons بھی ہمارے پاس جو ہے وہ atomic orbitals کے آئیں گے اتنے ہی ہمارے پاس جو ہے وہ molecular orbital چاہے وہ ہمارے پاس bonding والے ہوں یا چاہے وہ ہمارے پاس anti bonding ہو وہ ہمیشہ equal ہوں گے تو اس طرح electrons move کریں گے کنفیگریشن رول کہ وہی رولز اپلائے ہوں گے کہ آپ کے باس آف باؤ پرنسیپل that is building up principle of electronic configuration that lower energy orbitals filled first and electrons are filled according to their increasing energy level اور electron جو ہیں وہ اپنے orbitals کے اندر energy level کی ویس پر filled up ہوں گے اور یہی electronic configuration کے رولز ہیں کہ lower energy میں first filled ہوں گے اور high energy میں اس کے بعد filled ہوں گے it means کہ آپ کے پاس جو bonding molecular orbital تھے ان میں electron first enter ہوں گے اور bonding molecular orbital جب completely filled ہوں گے then اس کے بعد ہی electron anti bonding orbital filled ہوں گے means of filling of electron ہے وہ bonding molecular orbital سے towards anti bonding جائیں گے تو dear student یہ تھے postulates of molecular orbital لیکن dear student آپ کو یہ تمام کے تمام postulates تب سمجھ میں آئیں گے اگر آپ ان postulates کو کسی ایک example کی اپلائے کرتے ہیں اگر ہم لیٹ لیں ہمارے پاس example of H2 molecule اور اس کے اوپر ہم تمام کے تمام all postulates کو اپلائے کرنا چاہیں اور اس کے postulates کو اپلائے کر ہمارے پاس جو resultant molecule بنے گا according to molecular orbital theory اور یہی ہمارے پاس H2 molecule آئے گا dear student میں آپ کے سامنے molecular orbital theory of H2 molecule کو draw کرتا ہم dear student H2 is a molecule because کیونکہ یہ میرے پاس die atomic molecule ہے die mean two atom is present in this molecule اس molecule کے اندر میرے پاس two atom present ہے ایک hydrogen میرے پاس اس side سے آتا ہے اور دوسرا hydrogen میرے پاس اس side سے آتا ہے اگر یہ H2 کی جو ہے وہ bond formation دیکھیں تو اس میں single covalent bond ہوتا ہے آپ جانتے ہی کہ یہ hydrogen بھی one electron share کرتا ہے اور دوسرا hydrogen بھی one electron share کرے گا so one and one electrons share between the two covalent bonded to form single covalent bond but the student according to molecular orbital 3 وی کس طرح سے جو ہے وہ پروڈیوس ہوا اس کو ہم جو ہے وہ electronic configuration orbital concept study کریں اور M.O.T. کو فالو کرائیں تو hydrogen دی اس کی جو electronic configuration اس hydrogen کی one s one ہے now d student دوسرا hydrogen ہے اس کی electronic configuration one s one ہے because similar atom is present d student یہ hydrogen اور یہ hydrogen دونوں جو آپ کے پاس ہیں یہ atoms ہیں ابھی انہوں نے molecule نہیں بنایا ابھی ان کے اندر bond formation نہیں ہوئی تو اس لئے ان دونوں کی energy جو ہے وہ same ہے because کیونکہ یہ دونوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک line کے اندر present ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ line ہے اس کی جو میرے پاس orbital ہے hydrogen کا 1 s 1 of electron present in 1 s 1 now dear student جب بھی اب ch and other h combine کریں گے تو سب سے آپ جو ہے وہ پہلا postulate جو m o t کا تھا وہ apply کریں کہ میرے پاس جو وہ یہ ہاں پر 1 and 1 2 atomic orbitals یہ atomic orbital overlap کریں گے and dear student یہ ہمیشہ 2 overlap کر 2 molecular orbitals بنائیں گے dear student جب یہ two molecular orbitals بنائیں گے تو m o d کا ایک اور postulate تھا جس میں یہ بات ہم نے سمجھی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ half of the molecular orbital اور half high energy میں جائیں گے so dear student یہاں سے آپ lower energy کو draw کریں تو dear student میرے اس کے اندر جو ہے وہ two electrons آ جائیں گے تو میرے پاس یہ one s 2 ہو گا because electrons filled up ہوں گے according to electronic configuration rule تو اسی طرح یہاں پر جو وہ میرے پاس جو anti borning molecular orbital آئے گا اس کی energy جو ہے وہ high ہوگی تو dear student یہ جو میرے پاس low والا molecular orbital آیا ہے اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرے پاس ہے borning molecular orbital اس کو ہم جو ہے borning molecular orbital جو ہے وہ consider کرتے ہیں now dear student borning molecular orbital کو جو ہے وہ ہم show کر سکتے ہیں b m o سے اور dear student یاد رکھئے گا کہ یہ borning molecular orbital ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ 1 s 1 یہ بھی spherical ہے اور یہ 1 s 1 یہ بھی spherical ہے سو آپ کو معلوم ہے کہ یہ sigma وانڈ بنائیں گے تو dear student borning molecular orbital with lower energy کو آپ sigma سے show کریں گے and dear student opposite جو anti borning molecular orbital بنے گا اس کو آپ a b m o سے show کریں گے anti borning molecular orbital with higher energy dear student اب یہاں پر anti borning molecular orbital میں electrons تو enter نہیں ہوں گے بھٹ آپ اس کو ریپریزنٹ کریں گے sigma star سے sigma is lower energy sigma star is high energy now dear student آپ number of filling of electrons کو filled up کریں total two number of electrons ہیں تو dear student electronic configuration والے جو rules ہیں building up principle and palace school principle کو apply کریں تو first lower energy borning molecular orbital filled up ہوں گے اور electron جو ہے وہ پالیس سکول ئر سپن کے ساتھ جو ہے وہ fill up ہوں گے in a same energy level تو dear student یہ two electron filled up ہوگے وانگ ہے وہ present نہیں ہے تو dear student یہ میرے بس structure ہے جو کہ borning molecular orbital theory کی ہے تو dear student اس طرح is single bond ہے double or triple ہے mean کتنے electron جو ہیں وہ shared ہو ہیں تو bond order کا formula ہوتا ہے for determining any number of bonds in any molecule which is equal to bond order equal to total number of electrons number of electrons in bonding molecular orbital minus total number of electrons in anti bonding molecular orbital mean کہ آپ پس جو bonding میں total number of electrons ہوں گے molecule orbital کے ان میں سے subtract کریں total number of electrons in anti bonding molecular orbital and divided by 2 so dear student now we 1 so dear student آپ نے دیکھا کہ H2 کے case میں bond order 1 آیا ہے جس کا bond order 1 ہو it means کہ ہمارے پاس single equivalent bond is present to ہمارے پاس جو bond ہے وہ ہمارے پاس single equivalent bond ہے جو کہ H2 molecule کے اندر present ہے اس طرح سے ہم number of bond بھی determine کر سکتے ہیں جو کہ important application ہے MOTP dear student آپ نے آج کا lecture enjoy کیا ہوگا اور concept آپ نے جو ہے وہ clear کی ہوں گے اور اس سے آپ بہت سارے question solution کو solve کر سکتے ہیں اپنے آنے والے exam 2023 سے dear student آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے بعد جو next ویڈیو لیکچر ہے اس ویڈیو لیکچر کے اندر ہم اسی molecule ڈیو کو apply کریں گے oxygen O2 molecule کے اوپر بیکاوز H2 بہت ہی سیمپل molecule تھا اب آپ کے پاس اس کے بعد فردر molecule ہوں گے oxygen molecule and nitrogen molecule وہاں آپ کے پاس bond order بھی determine ہوگا ساتھ dear student one of the most important application ہے bond order کے ساتھ جو magnetic properties ہوتی ہے کسی molecule کی rather molecule is paramagnetic اور diamagnetic کہ paramagnetic ہے question آتا ہے اس سے تو یہ جو ہے وہ نیو ویڈیو لیکچر کے اندر سٹیڈی کریں گے dear student آنے والے ویڈیو لیکچر کو سٹیڈی کرنے کے لئے وی سٹیڈی کے ساتھ اپنی ایڈیوکیشن کو free of course جو ہے وہ achieve کر سکے dear student اس کے ساتھ آپ ہمیں facebook instagram and ڈک 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 پر فالو کر سکتے ہیں تب تک اپنا خیال رکھیں thanks for watching